جزاک اللہ ماشاءاللہ میں علی عباس چھفر بھی کا بھی شکریہ آدھا کروں گا اور ایک ایک بولنے والے کا شکریہ آدھا کروں گا بہت دیر سے جو ماحول جس کے لئے آنکھیں ترس رہی تھیں وہ اس وقت ماحول بنا ہوا ہے دیکھیں یہ جو حملے کی اور شیعوں کے قتل کرنے کے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے جبکہ یہ میرے نظر کے سامنے یہ بات آتی ہے تو مجھے افضال میرے ٹھیک مصرے یاد آتے ہیں جتنی سنجیدی سے سنیے گا خدا کی قسم ایک ایک مصرے پر لطف اندوز ہوئیے گا افضال میرے ٹھیک نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو مصرے نقش اُبھارے گئے ہیں ہم پہلے تو مصرے نقش اُبھارے گئے ہیں ہم پہلے تو مصرے نقش اُبھارے گئے ہیں ہم پھر شیشہ وفا میں اتارے گئے ہیں ہم جو محول علی عباس نے دیا ہے اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی اور خوبصورتی پیدا ہو جائے پہلے تو مصرے نقش اُبھارے گئے ہیں ہم پھر شیشہ وفا میں اتارے گئے ہیں ہم ارے ہم کو ملی ہے خنجر قاتل سے زندگی دنیا سمجھ رہی ہے کہ مارے گئے ہم کو ملی ہے خنجر قاتل سے زندگی ہم کو ملی ہے خنجر قاتل سے زندگی دنیا سمجھ رہی ہے کہ مارے گئے ہیں ہم دنیا سمجھ رہی ہے کہ مارے گئے ہیں یہی معاول جو علیہ باست شپ ربی نے بنایا ہے جناب زینب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے شہدادی صلی اللہ علیہہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے میں مصر پیش کر رہا ہوں کہ ہے ارش و فرش سے اوچا مقام زینب کا ہے ارش و فرش سے مولا کائنات کی محفل میں شہدادی کا تذکرہ ہے ارش و فرش سے اوچا مقام زینب کا قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا تھوڑا سا بیدار ہو کے سن لیجئے تھوڑا سا بیدار ہو کے سن لیجئے مولا کائنات کی محفل میں جناب زینب کا تذکرہ پوری توجہ تیسرا چوتھا مشرا ہر ارش و فرش سے اوچا مقام زینب کا قصیدہ پڑھتے ہیں بارہ امام زینب کا کہ اسے پڑھانا تھی کوفے میں باپ کی زینت علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب اسے پڑھانا تھی کوفے میں باپ کی زینت علی نے سوچ کے رکھا تھا نام زینب کا اس وقت میں محفل کا جو ماحول ہے وہ شاعری سے پر ہو چکا ہے اور ایسے میں شورا کو آپ تک پہنچا دینے کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اچھے شیر سنیے اور دادوں تحسین سے نوازیے اور محفل کو خوبصورت بنائیے آئیے میں پھر اسی نہج کی شاعری سننے کے لیے میں اسی لہجے کو برقرار رکھنے کے لیے میں گزارش گزار ہوں محترم جناب امید صاحب آزمی کی خدمت میں جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں ہماری اس محفل میں پہلی مرتبہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو پہلی مرتبہ شرکت کر رہے ہیں آپ حضرات بابا سے بلندہ رہے سلمات سے استقبال کیجئے حضرات ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں نہایت محترم علماء اور طالباء موجود ہیں آپ جیسے بھی سننیں گے میرے لئے تبرک ہوگا میں چاہ رہا تھا کہ جہاں سے عرشی بھائی نے ختم کیا میں وہی سے پڑھتا لیکن میں ایک مخصوص نظم پڑھنا چاہ رہا ہوں لہذا پہلے یہ نظم پڑھوں گا اس کے بعد ہی میں وہ سب حوضہ میں محفل ہو رہی ہے ایک طالب علم ہوں علماء کا مجمعہ ہے میں ایک نظم علم کے عنوان سے سنانا چاہتا ہوں ملاحظہ فرما لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ علم علماء موجود ہیں میں نے حدیثیں نظم کی ہیں کچھ حدیثیں نظم کی ہیں میں پہنچانا چاہتا ہوں اور حوضہ کی محفل میں یہ نہ پہنچے گا تو کب پہنچے گا آپ حضرات متوجہ رہیں ایک مرد اور سال آباد پڑھ لیجئے گا میں جنسے محمد ملاحظہ فرما لیں یہ ایک نظم ہے کہ کہہ گئے ہیں یہی رسول کریم آپ نظم سن لیجئے گا چاہے جیسے سن لیں وہ میں پہنچانا چاہتا ہوں کہہ گئے ہیں یہی رسول کریم مرد عورت پہ فرض ہے تعلیم کہہ گئے ہیں یہی رسول کریم آپ وہی تک آئیں گے جہاں تک میں فل گئی ہے کہہ گئے ہیں یہی رسول کریم مرد میں آپ حضرات سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہہ گئے ہیں یہی رسول کریم مرد عورت پہ فرض ہے تعلیم یہ ضروری ہے علم حاصل ہو علم کے ساتھ حلم حاصل ہو یہ ضروری ہے علم حاصل ہو علم کے دم سے روح حکمت ہے امادہ ہو جائیے علم کے دم سے روح حکمت ہے انبیاء کی یہی وراثت ہے یہ وراثت ہے اس کو لے آؤ جین جانا پڑے چلے جاؤ حضرات حدیثیں نظم ہو رہی ہیں علم کے دم سے روح حکمت علم کے دم سے روح حکمت ہے انبیاء کی یہی وراثت ہے یہ وراثت ہے اس کو لے آؤ چین جانا پڑے چلے جاؤ علم ایک نور ہے سبھی کے لیے جہل ناسور ہے سبھی کے لیے ارے علم با فائدہ بناتا ہے جہلال قائدہ بناتا ہے علم ایک نور ہے سبھی کے لیے علم ایک نور ہے سبھی کے لیے جہل ناسور ہے سبھی کے لیے علم با فائدہ بناتا ہے جہلال قائدہ بناتا ہے علم نے تیرگی کو چاک کیا علم نے جہل کو ہلاک کیا شیر سنیے کہ علم جہل جاتا ہے علم آتا ہے علم ہی بولنا سکھاتا ہے علم ہی بولنا سکھاتا ہے دو شیر سلسلے کا گریس کا ہے علم ہی بولنا سکھاتا ہے مرکز علم ذات حیدر ہے میں دعا چاہوں گا علماء سے مرکز علم ذات حیدر ہے اس لیے علم سب سے بہتر ہے شیر سنیے مرکز علم ذات حیدر ہے مرکزِ علم ذاتِ حیدر ہے اس لئے علم سب سے بہتر ہے ارے علم کی روشنی ضروری ہے اس کا مطلب علی ضروری ہے علم کی روشنی ضروری ہے اس کا مطلب علی ضروری ہے حضرات عبر شی بھائی نے جہاں سے ختم کیا تھا میں ایک مطلاع اور تیجر اور اس کے بعد ایک مطلاع تیجر اور اور ذہمت کو ختم کر دوں گا شوائے نور سنیے گا حضرات مصرے پہنچیں گے شوائے نور سیاہی کو کراتا زینب کل شہادت کی تحرین گزری ہے تین شہر سن لیجئے انشاءاللہ میں سٹیج سے خضورتی توجہ جاؤں گا شوائے نور سیاہی کو کراتا زینب قلم کے بس میں نہیں ہے تیری سنہ زینب سنیے گا شہر سنیے شوائے نور سیاہی کو کراتا زینب قلم کے بس میں نہیں ہے تیری سنہ زینب ارے نجانے کون سا منصب دیا ہے خالق نے شہر سنو بھائی نجانے کون سا منصب دیا ہے خالق نے امام وقت کو دے دی ہے مشورہ زینب شہر سنیے نجانے بھائی یہ آخری کی فرد یہ آخر میں جو بھائی بیٹھے ہیں ام آدھے رہیے نجانے کون سا منصب خالق بھائی نجانے کون سا منصب دیا ہے خالق نے امام وقت کو دیتی ہے مشورہ زینب عقیدے کا شہر پہنچا رہا ہوں اس ٹیج سے لے کر آخر تک دعا چاہتا ہوں کہ تواف کرتے ہوئے اگر اس شہر کو محسوس کیجئے تواف کرتے ہوئے میں نے اپنے عشقوں سے تواف کرتے ہوئے میں نے اپنے عشقوں سے غلاف خانہ کعبہ پہ لکھ دیا زینب تواف کرتے ہوئے میں نے اپنے عشقوں سے شہر سنیے غلاف خانہ کعبہ پہ لکھ دیا علماء نہ ہوتے کوئی شاید میں یہ شیر نہ پڑتا کہ بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ میں دعا چاہوں گا علماء کی اگر میں نے شاعری کر دی ہو بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ کجا مدینہ کجا کربلا کجا زینب اللہ اکبر اللہ اکبر بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ بقائے دین پیمبر کی بات تھی مجھے دعا مل گئی میرے لئے کافی ہے بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ کجا مدینہ کجا کربلا کجا زینب بقائے دین پیمبر کی بات تھی بقائے دین پیمبر کی بات تھی ورنہ کجا مدینہ کجا کربلا کجا زینب محفلِ ذکرِ علی ہو تو عبادت کی طرح ہائے اگر رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے محفلِ ذکرِ علی ہو تو عبادت کی طرح محفلِ ذکرِ علی ہو تو عبادت کی طرح ہائے اگر رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے شیر سنیے عجیب قیفیت کے مسئلے پہنچا رہا ہو کہ ہائے اگر رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے جس میں لکھا ہے کہ حیدر نے انہیں چاہا تھا سنیے گا جس میں لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ حیدر نے انہیں چاہا تھا ایسی تاریخ سرعام جلا دی جائے اللہ اکبر جس میں لکھا ہے کہ حیدر نے انہیں چاہا تھا ایسی تاریخ سرعام جلا دی جائے تو جس میں پھیکی سی لگے وصف علی کی رنگت جس میں پھیکی سی لگے وصف علی کی رنگت ایسی تصویر کتابوں سے ہٹا دی جائے اللہ اکبر جس میں پھیکی سی لگے وصف علی کی رنگت ایسی تصویر کتابوں سے ہٹا دی جائے ایسی تصویر کتابوں سے ہٹا دی جائے ارے بغز حیدر کے مریضوں کو تڑپنے دی جائے بغز حیدر کے مریضوں کو تڑپنے دی جائے کوئی امکان شفاہ ہو تو دبا دی جائے بغزِ حیدر کے مریضوں کو تڑپنے دیجے کوئی امکان شفا ہو تو دوا دی جائے حضرات میں یہی بات ختم کرتا ہمارے شبروز بھائی نے قطع کی فرمائش کی ہے وہ وہ قطع سن لیجئے بات کو ختم کر دوں گا کہ بغزِ حیدر کے مریضوں کو تڑپنے دیجے کوئی امکان شفا ہو تو دوا دی جائے وہ قطع سن لیجئے کہ اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا اے میرے رب جو تیرا حکم تھا ویسا نہ کیا جو تیری شان ہے اس شان کا سجدہ نہ کیا مجھ کو تسلیم ہے مالک کے گناہگار ہوں میں مجھ کو تسلیم ہے مالک کے گناہگار ہوں میں ہاں مگر دشمن زہرہ کو گوارہ نہ کیا مجھ کو تسلیم ہے مالک کے جو نحس آزم ہے ہاں مگر دشمن زہرہ کو گوارہ نہ کیا آئی آواز میرے بندے آسی امید مجھ کو معلوم ہے کیا تم نے کیا کیا نہ کیا ارے دشمن فاطمہ زہرہ سے عداوت رکھے یہ تو اچھا کیا ایمان کا سعودہ نہ کیا مجھ کو معلوم ہے موسیقا